ہے چہرہ ضر نقاہت سے ہے خوش ہے غائب غشی ہے اس پیوں سکینہ پیاسی ہے مرتمی سو جناب کے بڑا علامہ سے نفی صاحب سے مومی سے کتاب کریں محمد عالم ہو مسروات اللہ حمد صلی اللہ حمد ناری حیدری محمد عالم ہو مسروات اللہ حمد صلی اللہ محمد وآل محمد مارجی کے فران تر سروات اللہ حمد صلی اللہ محمد وآل محمد فاتحہ اللہ حمد صلی اللہ محمد وآل محمد Conduits ایک مرتفہ سورہ فاتحہ اور دین مرتفہ سورہ خلاہ موسیقی محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم تھا اس دیوار میں جو تو روشندان بنے ہیں اس میں بھی آپ دیکھئے ایکولیز کو دیوائٹ کیا گیا یہ میز ہر طرف سے برابر گول ہے یہ انسانوں نے بنائی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں رب العزت نے پہاڑ بنائے ہیں کوئی پہاڑ اوپر ہے کوئی پہاڑ چھوٹا ہے کوئی پہاڑ ٹیڑا ہے کوئی زمین کہیں سے بلند ہے زمین کہیں سے پست ہے کئی نشیب ہے کئی فراز ہے جو کوئی سبزہ ہے ان میں کوئی بڑھا ہوا ہے کوئی چھوٹا ہے یہ قدرت کی تقسیم میں کیا یہ نقص ہے پہ خوبصورتی تو وہی ہوتی کہ سارے پہاڑ ایک جیسے ہوتے ہیں ساری زمینیں ایک جیسی ہوتی تاکہ کم از کم کچھ لوگوں کو یہ جواز تو مل جاتا کہ سب ایک جیسے لیکن ایسا نہیں جب میں نے عیمہ تحرین علیہ السلام کی تعلیمات میں اپنے اس سوال کے جواب کی تلاش کرنے کی کوشش کی تو مجھ میں معلوم ہوا کہ رب العزت نے اس انسان کو اس کی تقلیق میں اذن عطا فرمایا ہے تاکہ وہ اس کائنات میں موجود چیزوں میں ایک تبدیلی پیدا کرے ایسی جس کو اس کی عقل چاہتی ہے اب فرمایا امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام کی اشارت قرآنی ہے بس ایک بات تم سے عرض کرنی ہے آپ نے فرمایا اللہ نے اس انسان کو خلق کیا اور اس کو ایزن لیا یا ایزن یہ جو تمہارے ارد جرد کائنات ہے چاہو تو ایسے ہی رہنے دو چاہو تو اس میں تبدیل ہی بہتر ہے کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کی ہر مخلوق اس کے دست تسخیری کے سامنے سجدہ ریز ہے پانی ہمیشہ نیچے جاتا ہے آگ کا شولہ ہمیشہ اوبر ابرتا ہے سبزہ ہمیشہ زمین سے نکل کر بلندی کی طرف جاتا ہے پانی کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے آگ کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے سبزہ کو اوپر ہی جانا ہے اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے انسانوں کو چونکہ اس نے جوہرِ عقل سے سرفراز فرمجا ہے اس لیے اختیار دیا ہے کہ اپنی حالت کو بھی چاہے تو بدل لے کائنات کو بھی بدل سکتا ہے تو بدل لے وہ اختیار کیا ہے؟ سورہِ دہر کی آیت ہے ہم نے تجھے راستے بتا دیئے ہیں اگر چاہے تو شکر گزار بن جا اور چاہے تو نافرمان بن جا محمد وآل محمد صلویٰ محمد وآل محمد اور یہی میں نے دن کی مجلس میں ارز کیا تھا اس لیے دوسری مخلوقات سے تقاضہ نہیں کیا کہ وہ متقی بن جائے ان کے پاس تو تقوی کا کی صلاحیت ہی نہیں ہے پرشتے عبادت کر سکتے ہیں سعیدے کر سکتے ہیں متقی نہیں ہوسکتے ہیں پرندے تصمیح پڑ سکتے ہیں متقی نہیں ہوسکتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس دوسرا اوپشن نہیں لیکن آپ کے پاس دوسرا اوپشن ہے اس لیے کہ آپ کو رب العزت نے عقل سے نوازہ ہے چاہے تو اچھے بنے اور چاہے تو اس کی نعمتوں کا انکار کر دیں ہم تجھے مجبور نہیں کریں گے اور اگر تُو ہماری نعمتوں کا انکار کرے گا تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گا تورا علیہ السلام کی رالیمت سینتالیس میں آجاتے ہیں فرمایا اللہ کو اس سے کیا حرض کیا ملتا ہے کہ وہ تم کو جہنم میں ڈالے یا جہنم میں ڈالے وہ تو بے نیاز ہے لیکن جنت کے باغات آپ اپنے آماز سے خود لگاتے ہیں اور جہنم کے شولے بھی آپ خود ہی دیکھاتے ہیں بس میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا انسان اپنے پیروں سے چل کے جہنم میں جائے گا اپنے پیروں سے چل کے جنت میں جائے گا کیوں اگر تو نافرمانی پہ اتر آیا تو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا لیکن ہم نے اس کائنات کو جو تیرے لیے پیدا کیا ہے اگر تو چاہے گا کہ ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے تو اسی صورت میں ہے کہ تو ہمارے ارشادات کو منوان تطلیم کریں دیکھیں جناب ماشاءاللہ ہمارے شجیبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو انہیں آج دوپہ کی مجلس میں اور اس وقت جو نظران عقیدت پیش کیا خاتون جنت کی بارگاہ میں اب یقین کریں دعا کرتا ہوں رب العزت ان کے ذور بیان میں اضافہ فرمائے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے لیکن ایک چھوٹا بچہ جو پیشے بیٹا ہے مولا اس کو سلامت رکھیں اگر وہ کہے کہ میں ان انکل سے زیادہ اچھی سوستانی کر لیتا ہوں تو کیا ان کو حصہ آئے گا کیا ریاکشن ہوگا جناب اللہ میں کوئی اچھا کہہ سکتا ہے کہ اللہ ماں کر کے ہم بلا رہے تھے ان سے اچھی مجلس میں پڑھتا ہوں تو ہم تو مسکرا کے رہ جائیں گے کیوں جو صاحبِ ظرف ہوتا ہے وہ کم ظرفوں کی باتوں پر غضبناک نہیں ہوتا وہاں دیکھو نا اللہ سے بڑا کوئی ہے اللہ سے بڑا کوئی صاحبِ ظرف ہے اگر انسان اللہ کے ساتھ شرک کر لیتا ہے تو وہ اتنا غضبناک کیوں ہوتا ہے بھئی ارشاد فرمایا کہ یہ بھی صورہ نساء ان اللہ لا یقفر و یو شرک علے و یقفر و دونہ ذالک اللہ کبھی اپنا شرک معاف نہیں باقی سب کچھ معاف کر رہے گا یہ پسند نہیں کر رہے گا کہ تم کسی کو اب لوگوں نے یہ ترجمہ کیا وہ کر رہا ہوں کہ میرا ہمسر سمجھ لو یہ برداشت نہیں ہوتا مابود تو اتنا غصہ کیوں کر رہا ہے یہ بات اگر انسان کسی اور کو خدا سمجھ بیٹھا ہے تو اپنا نقصان کرے گا نادان ہے نافہم ہے جاہل ہے احمق ہے تو ان کے غصے میں آتا ہے اب ایک بات یہ نظرات کو یاد ہو نہ نام لینا ہے نہ پوری بات کرنا ہے وہ یہ بات جس کو یاد آ جائے توان اللہ ہماری طرف سے اب انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے بھی چھوٹا ہے ایسا پیش کر رہا ہے اللہ کو کہ وہ ہم سے بھی چھوٹا ہو گیا ہے ہم تو اپنے دشمن کو معاف کر دیتے ہیں بدلہ نہیں لیتے ہیں اور تم کہتے ہیں وہ بدلے لیتا ہے استغفراللہ یہ جناب اس سے میں کمزور آیا کرتے ہیں اسے میں بے اختیار آتے ہیں صاحبان اختیار کبھی اسے میں نہیں آتے ہیں وہ تو اس روز اسے میں نہیں آیا جب اس کی دیوئی صلاحیت سے سجدہ کرنے والا کہنے لگا میں جا کے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا بھئی ابلیس کو تصویر پڑتا ہوا نہیں جا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا میں جا رہا ہوں تیرے بندوں کو بہگانے کے لیے کہ جاؤ آپ دیکھ رہے ہیں چمینان دیکھ رہے ہیں سبت وہ جاؤ وہ کہتا بہکاؤں گا بہکاؤں گا بہکاتا ہی ہے بہکانے کو اس نے تبلیغ نہیں کہا سبحان اللہ سبحان اللہ جب جانے لگا تو کہنے لگا کہ بس تین چار حاجتیں ہیں وہ بھی پوری کر دیں حاجتیں تم کو بالم ہیں بہکانے 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 جائے گا جائے گا کہاں بہکانے 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 چلیسوں میں تبراہ ٹھہر ہوئی ہے ارشاد فرمایا فبشیر بس زیادہ دیں اور زیادہ تولانی گفتبو نہیں فبشیر عباد الذین یستمعون العلاء فیتبعون احسن ان بندوں کو خوشخبری دے جو بات ہر ایک کی سنتے ہیں بات ہر ایک کی سنتے ہیں اور اتباط صرف بہترین کا کرتے ہیں اتباط بہترین کا کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کی پروردگار نے ہدایت کی ہے کہتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو سننے کے بعد اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں پہتلا کرے اتباط کس کا کرنا ہے اور پھر قرآن نے کہا کہ یہی لوگ تو ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کی اور پھر اولائے کا یہی ہے صاحبانِ عقل کیونکہ اگر صاحبانِ عقل نہ ہوتے تو ہم ان کے پیپر کو چیک ہی نہ جاتے کیوں؟ اس لیے کہ اسلام پر چلنے کی مسلمان ہونے کی مومن ہونے کی پہلی شرط ہے صاحبِ عقل ہونا سورہ بکرہ مَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّتِ عِبْرَحِمْ سورہِ عَرَبْ مَنْ اے دے لُو عدل سے کام دو وَا اَقْرَبُوا لِتْتَقْوَا یہ تقوی سے بہت قریب ہے کیا؟ عدل عدل کیا ہے؟ مولا کائناہ طلیب نبی تالیب علیہ السلام مولا پوچھ رہا ہے مولا یہ فرمائیے عدل کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمائا کہ ہر شیئے کو اس کے مقام پر رکھنے کا نام عدل ہے ہر شیئے اپنے مقام پر رہے ہیں نبی نبی کی جگہ پر امتی امتی کی جگہ پر پڑھا لکھا پڑھے لکھے کی جگہ پر اور جاہی جاہی کی جگہ پر پھر مولا سے ایک اور موقع پر کسی نے پوچھا مولا انسان کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا انسان وہ جو اپنے مقام کو پہچانے جو اپنے مقام کو نہ پہچانے حضرت صاحب اب پورا قرام سن لیجئے آپ نے فرمایا کہ جو اپنے مقام سے کبھی ادھر ہٹے کبھی ادھر ہٹے وہ انسان نہیں ہے اس کو تو یہی نہیں پتا بیٹھنا کہاں ہے اب اس سے زیادہ کیا کم ہوتی میں دوپہر کی مجلس میں بھی کہا تھا بھئی کوئی پوچھنے والا ہے کوئی بتانے والا ہے عقل کا تقاضہ کیا ہے پوچھنے والے کو کہاں ہونا چاہیے بتانے والے کو کہاں ہونا چاہیے کیوں ہیں عقل کی بنیاد پر اب پوچھنے والے نے پھر پوچھا مولا ظلم کیا ہے آپ نے فرمایا جو جس کی جگہ نہیں ہے اس کو وہاں بٹھا دینا ظلم ہے سمجھ لینا چھوڑی چاپو مارنا کسی کو دھکا دینا یہی نہیں ہوتا جو مقام جس کا نہیں ہے اس مقام پر اس کو بٹھا دینا ظلم ہے اگر یہ عقل و ظلم کی تعریف تم کو یاد رہے تب اس قابلوں کے تقویے کو سمجھ سکو یہ پروردگارِ عالم کا عدل ہے کہنے لگا سورہ عراف میں ہم نے انسانوں کی افطریت کو جہنم کے لیے پیدا کیا ڈالنے پہ آئے تو یہ انسانوں کو جہنم میں ڈا دے اور جنت میں بھیجنے پر آئے تو اصابے قیب کے کتے کو بھی جنت میں بھیجنے پر آئے تو کتا ہے بھئی مشرف المخلوقات بھی نہیں ہے کہاں بھیجیں گے اس کو کوئی یاد رہا آپ کو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نیکی ہے کی برائی سیعہ حسنہ یاد رکھنا اہم بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھنا ظلم کیا ہوتا ہے قرآن نے حوازی قرآن سے ظالموں کو خسارہ ملے گا یہ نہیں کہا کافروں کو خسارہ ملے گا یہ نہیں کہا یہودیوں کو خسارہ ملے گا یہ نہیں کہا عیسائیوں کو خسارہ ملے گا ظالموں کو خسارہ ملے گا کیوں؟ اگر کہہ دیتا ہے نا کافروں کو تو کافر تو آ جاتے اور کتنے ظالم بچ جاتے کلمہ پڑھ گئے کتنے یہودی بچ جاتے قرآن نے وہ لفظ استعمال کیا کہ ظالم بچ کر نہ جانے پھائے اللہ یزید الظالمینہ اللہ خسارہ و میرے مولا نے فرمایا حکومت کفر کے ساتھ چاند سکتی ہیں ظلم کے ساتھ نہیں جلتا ہے انسان کا ظلم کیا ہے اور کتے نے کیا کیا ہے تو اس کیلئے تو شریعت نہیں ہے وہ کیوں جا رہا ہے جدد کتہ کیوں جا رہا ہے آپ کو معلوم میں کوئی روایت نہیں پڑھتا ہوں پرانے مجی سے بات کرو قرآن نے آواز کیوں وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ ذِرَعَحِ بِالْوَسِیدْ وہ کتہ دروازے پر چوکھٹ پر غار کے دہانے پر اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں اشانے جو ہے پھیلہ کر بیٹھا ہوا ہے کہاں بیٹھا ہے دروازے پر چوکھٹ پر مالک کے ساتھ نہیں بیٹھا ہے کتہ صاحبہ نے ایمان کا لیکن صاحبہ نے ایمان کے ساتھ نہیں بیٹھا ہے بلکہ دروازے پر اپنے دونوں ٹانگیں پھیلہ کر بیٹھا ہے بَاسِتُنْ ذَرَعَحِ بِالْوَسِیدْ کیا مطلب ہے کتہ نے اپنا مقام پہچان دیا ہے اس لیے جو اپنا مقام گاہ سکتا ہے جو اپنا مقام پہچانتا ہے وہ اس لائے ہے کہ اس کو جنت میں بھیجا جائے ظلم یہ ہوتا ہے کہ ٹوکٹ پہ بیٹھنے والا جب منصب پہ بیٹھنے لگے اہم بیٹھ کے دشنوں پہ لانا جس کا جو مقام ہے وہاں بیٹھنے یہ ہے عدل عدل رہے بھی قرآن نے کہا اللہ تعذیلو کسی قوم کے دشمن ہی تم کو عدل سے دور نہ کرتے جب کسی کا فیصلہ کرنا تو انصاف سے کرنا ایسا نہ ہو کہ تمہاری ذاتی رائے وہاں پر داخل بڑھ اور تم سے زیادہ اس بات کو کون سمجھے گا کہ جو کسی پہلوان کے کسی دشمن کے توہیل کرنے پر اس کو چھوڑ دے واقعہ معلوم ہے نا خندق میں کیا پہتا علی نے چھوڑ دیا تھا نا کیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے لیے جنگ میں میرا نفس شامل ہو جائے اب یہ دونوں باتیں بدختم کر دی تو دونوں باتیں دو بنیادوں پر ہیں ایک عقل پر ایک عدل پر اب آپ پوچھ رہیں دنیا والوں سے پوچھیں کہ بھائی عالم افضل ہوتا ہے جائے کیا کہیں گے عالم عالم افضل ہوتا ہے جب عالم افضل ہوتا ہے تو ہمیں اتباع کیلئے کس کو تلاش کرنا چاہیے عالم عالم کیسا ہو کتنا زیادہ پڑا لکھا ہو یہ یہ کہہ رہا ہے سب کا علم رکھتا ہو تو سب کا علم کوئی رکھتا ہے آپ پیسے کوئی رکھتا ہے نہیں پی ایڈی بھی دون لینا چار پانچ پی ایڈیے گازمینے کیے ہوں تو اس کے پاس بھی نہیں کیونکہ جناب ایک زبان آپ شیک سکتے ہیں دو زبانیں آپ شیک سکتے ہیں دنیا میں سیکرو زبانیں ہیں دو زبانوں کے آپ ایکسپرٹ بن جائیں گے اور دو ہزار زبانوں میں جائل ہوگے قرآن کیسی کتاب ہے بھائی اس میں ہر چیز ہے یا نہیں ہے یا نہیں قرآن نے کہا لَا رَضْبِنْ وَلَا يَعْبِسِنْ اِلَّا فِي کتاب مبین کچھ کچھ کتر ایسا نہیں جو اس کتاب میں نہ ہو مامن غائبت سماواتِ والا زمین و آسمان کے غائب اس قرآن میں ہر چیز ہے قرآن میں نماز کی رکعتیں دکھائیے زکاة کا نساب نے کہا یہ فران جو تکتیب ہے نماز کی میں تو کل سے ایسی نماز پڑھوں گا پہلے میں سجدگیا کروں گا پھر رکھوں بتائیے غلط کروں گا صحیح کروں گا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں غلط کروں گا میں پوچھتا ہوں کیوں غلط ہے آپ کو اللہ نہیں کہا ہے کہ میں غلط کروں گا اور آپ جو کر رہے ہیں کیا اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے یا تو قرآن میں مجھے دکھاؤ کہ پہلے قیام پھر رکھوں پھر سجد پھر کہوں گا میں غلط ہوں قرآن میں نہیں ہے پروردگار تو نے کہا تیرے قرآن میں سب کچھ تردیب نماز نہیں ہے نساب زکاة نہیں ہے میں کیسے مانوں کہ کتاب مکمل ہے کا کتاب مکمل ہے ہم نے بائی ڈیزائن ایسا بنایا ہے اس کتاب کو تاکہ تم سمجھنا سکو کیوں بھئی دیکھیں اللہ کا لے لوں دس منٹ آپ کیوں بھائی فرمایا الحمدللہ رب العالمین اللہ عالمین کا رب ٹھیک ہے مرے ساتھ رسول رسول العالمین کے لئے رحمت اِنَّا اَوَّلَا بَيْتٍ وَغْذِعَ لِلْنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقْتٍ بَيْتٍ مُبَارَكَنْ وَحُدَلْ لِلْعَالَمِينَ کعوہ عالمین کے لئے ہزائے قرآن ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَابِيِهِ خُدَلْ لِلْمُتْقِيمِ رسول اللہ قرآن متقیم کے لئے ہزائے اچھا یہ اللہ عالمین کا رسول عالمین کا کعوہ عالمین کا قرآن عالمین کا نہیں ہے محبود کیا ہوتا اگر کہہ دیتا قرآن بھی عالمین کا کہ نہیں جانتا تھا تم یہ نہیں کہو گے کہ اللہ کعوی ہے تم یہ نہیں کہو گے رسول کافی ہے تم یہ نہیں کہو گے کعوہ کافی ہے یہ کہو گے قرآن کافی ہے جیزا قرآن کو میں نے اچھا بھے جب کر دیا ایسا بھائی ڈیزائن اب میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں تو بھے پھر یہ تو نہ کہنا بھا 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 جس میں سب کچھ ہے کہا نہیں ہے سب کچھ تمہاری سمجھ میں اس لئے نہیں آرہا کہ تم ہو جاہی میں نے آپ کو نہیں کہا جائے آپ کو زمجھ سے زیادہ پڑھے لکھیں یہ قرآن نے کہا دیکھیں قرآن نے کہا کہا سورہ نحل میں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِمْ بُتُونِ اُمَّهَاتِكُمْ تم ماں کے پیٹ سے اس طرح پیضہ ہوتے لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَةُمْ کچھ بھی نہیں آتا تم ہو جاہیل وَجَعَلَا لَكُمْ سَمَا وَلَا فَسَارَا وَلَا فَيْدَا ہم نے تمہیں سننے کیلئے کہا دیکھنے کیلئے آنکھیں سوچنے کیلئے دیماغ نہیں آئے کیوں لَأَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر بزار بن جاؤ اب ایک بات یاد رکھنا اللہ تم سے یہ نہیں چاہتا تھا یہ اندھی بنو عیسائی بنو مسلمان بنو سنی بنو وہ چاہتا ہے انسان سے شکر بزار بن جاؤ انسان سب کچھ بننا چاہتا ہے شکر بزار نہیں اچھا تو ہم تو ہو گئے بھائی جائے اب میں ہم کہوں گا آپ بھی دی ہم تو ہو گئے جائے وَاللَّهُ اَخْرَجَكُمْ مِمْتُنِ اُمْوَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ لَا تَعْلَمُونَ تم نہیں جانتے میرے معبود پھر کون بتائے اس کے معنی کہ وہ تم جو نہیں جانتے ہو وہ جانتے ہو وہ کون ہے یہ بھی سورہ نحل ہے اگر تم نہیں جانتے تو اہلِ ذکر سے پوچھو معبود اہلِ ذکر کون ہے اب پڑھ لے نا پورے قرآن کو دو جگہ ذکر ہیں سورہ حجر نوی آیت ہم نے اس قرآن کو نازل کیا قرآن ذکر ہے اور ہمیں اس کی حضرت کرنے والے ہیں دسمی آیات سورہ طلاقی وہاں فرمایا قَدْ اَنزَلَ اللَّهُ الْاَيْكُمْ ذکرًا رسولہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا وہ بھی ذکر ہے ایک قرآن ذکر ایک رسول ذکر ٹھیک ہے تو جب رسول ذکر قرآن ذکر پوچھنا کس سے ہے اہلِ ذکر سے یا اہلِ قرآن سے پوچھو یا اہلِ رسول بدہ آخری جملہ کہنے جا رہا ہے تو جناب قرآن کے نوضول کے بعد یاد کر کے حافظ بننے والے اور قرآن کے اترنے سے پہلے علم الكتاب کے مالک اور ہے سورہ راidas تیرواں سورہ اس کی آخری آیت غالب تین تاریس می آیت فرمایا ایک لفظ میں چاروں آپ تک پہنچا لیں جو کافر ہیں یہ کہتے ہیں کہیں گے نہیں کافر کہتے ہیں مزارے کا سکھا ہے اب بھی کہتے ہیں آئندہ بھی کہتے رہے ہیں عربی جاندے والے لوگ مزارے حال پر بھی مستقبل بھر بھی اب بھی کہتے ہیں آئندہ بھی کہیں کیا کہیں گے تو رسول نہیں ہے محمد ہم دیئے رسول نہیں مانتے ہیں خل کہہ دو کافر بللہ شہید بینی و بینکم و من اندہو علم الكتاب میری شہادت کے لیے یہ اللہ کافی ہے یہ ایک لمحے ٹھہر جانا چاہتے ہیں اللہ میری نبوت کی گوائی کے لیے شہید ہے شہید ہے شہید نہیں شہید شہید اچھا شہید ہو شہید میں کیا باتا ہے شہید گواہ کو کہتے ہیں شہید بھی گوائی ہوتا ہے فرق یہ ہے شاہید کسی ایک جگہ پر ہو کر اس جگہ کے واقعے کی گوائی دیتا ہے شہید خود اُفی جگہ پر رہتا ہے ہر جگہ کے واقعے کی گوائی دیتا ہے آیا اُفی جگہ پر آلا شہید ام بینی و بینکم اللہ ہر باتے کی گوائی دیتا ہے جیسا اللہ گوائی دیتا ہے ایسا ہی وہ جو صاحب علم الكتاب ہے علم الكتاب کتابیں کتنی ہیں بھائی چار بڑا آسان سی بات میں نے کہی وہ بھی ارتحان کے لیے نہیں کہی اس لیے کہ ادھر آپ جو کر رہے ہیں اور یہ بھی یقین کرنا آتا ہے کہ جاگ رہے ہیں اچھا دیکھئے سورہ بقرہ کی 177 آیت ہے وہاں فرمایا لحسل برہ انتوالو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولا کنل برہ نیکی یہ ہے تقوی یہ ہے کیا ہے تقوی نیکی نیکی تقوی کیا ہے من آمنہ جو ایمان لائے اللہ پر یوم آخرت پر ملائکہ فرشتوں پر والکتاب پاپا ساموہ والنبیینہ انبیاء پر تو کہنا چاہیتا ہے نا قدرت کو کتابوں پر ایمان لائے کتاب پر ایمان لائے قرآن پر نہیں کہا ایک بات یاد رکھنا جب اللہ کتاب کہتا ہے تو اس سے مراد پہلے دن سے سرکار ختمی مرتبت تک نازل ہونے والا جتنا علومیں پروردگار ہیں وہ سب کتاب کے لہرے میں آتا ہے آسان کر کے کہہ دوں کہ قرآن کہو گے صرف قرآن ہے جب کتاب کہو گے اس میں توریت بھی ہے زبور بھی ہے انجیل بھی ہے قرآن بھی ہے وہ تین نازل ہو چکی ہیں قرآن نے ابھی نازل ہونا ہے سورہ رات مکی سورہ ہے مکہ میں اللہ نے انشاءت فرمایا تیری نبوت کی گوائی کے لیے اللہ کا پیئی ہے وہ جس کے پاس توریت کا بھی علم ہے زبور کا بھی علم ہے انجیل کا بھی علم ہے قرآن کا بھی علم ہے اب دیکھیں عقل و عدل کہاں پہنچائے گی آپ کو سورہ بقرہ کی دو سو بیاسی آیت کا نشان ہے وہاں کے وسطہ شہدو شہیدین ہیں من رجالے کو لیاو دو گواب نے مردوں میں تھے الیم یقور مردوں میں اگر دو مردنا ہو فرجلوں ومراہ اگر دو مردنا ہو تو ایک مرد اور دو ہوتے یہ ایک مرد دو ہوتے کیوں ہیں نساب شہادت جب مکمل ہوتا ہے جب تونوں گواب برابر کے وزن کے ہو اب کیونکہ یہ ایک طرف ایک مرد ہے اب وزن کیسے برابر ہوگا ادھر دو ہوتے ہو تیر ہو گیا نا گواہ ہوں گے دو نساب شہدہ دو گواہ اور دونوں ایک جیسے ہوں اب آجو پھر آیت کی طرح قول کفا باللہ شہیدم بینی وبینکم ومن اندو علم الكتاب تیری نبوت کی گواہی کے لئے یا اللہ یا وہ جو صاحب علم الكتاب ہے تو کتنی منزلت ہے اس کی کتنی منزلت ہے اس کی تو اس لئے بن جا کہا تھا نبوت وضع ہجاب کا نام ہے ولایت کشف ہجاب کا نام ہے نبوت نے اتنے پردے ڈالے نبی اپنے جیسا لگنے لگا ولایت نے اتنے پردے اٹھائے کہ علی اللہ لگنے لگا یہاں تک تو بات ہو گئی تک ہو گئی اور میرا خیال ہے اس سے زیادہ بات تو اور بھی کر سکتا ہوں اگر ہے تو کر لیں بسم اللہ بسم اللہ سبا سنڈے ہے پورا محرم ہم نے آپ کو نہیں سنا تو میرمانی ذرا دل کھوڑ کے پڑھیں فرمایا یہ سورہ نمل کی آیتیں ہیں ستائیس میں سورہ ہے اس کی نشان ہے اٹھائیس انتالیس میں اور چالیس میں کالا سلیمان کہنے لگا یا ایو الملاو ایوکم یاتینی بیرشیہ قبلہ یاتونی مسلمین اے سردارو تم میں سے کون ہے جو تخت بلقیس کو میرے پاس رائے قبل اس کے کہ وہ مسلمان ہو کر میرے پاس آئے قالا افریتو من الجن انا آتی کا بھی قبلہ انتقومہ میں مقامیں گروہ جن نے کہا جن نے کہا کہ میں لاتا ہوں تخت کو انا آتی کا بھی قبلہ انتقومہ میں مقامیں قبل اس کے کہ آپ دروار برخواست کریں میں تخت لے آم گا اب قرآن کہا قالاللہ اندہو علم من القتاب پھر اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا انا آتی کا بھی قبلہ انتقومہ یرتدہ علیہ کے طرف میں لاؤں گا اس تخت کو قبل اس کے کہ آپ پلک جھبکے ہیں یہ پلک جھبکے ہیں اردو میں ہم بولتے ہیں عربی میں طرفت الائین طرفت الائین پتا کیا ہے اور میں ادھر دیکھوں تو یہ طرفہ این ہے میں لے آؤں گا تخت طرفت الائین آپ کا مکمل نہیں ہوگا میں تخت لے آؤں گا کیوں لے آئے گا بھئیے جن نہیں لا پا رہا یہ لا رہا ہے کیوں اندہو علمو منر کتاب اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا وہ پلک جھبکنے سے پہلے تخت بلتیس لے آیا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اس کا کمال کہاں پر ہوگا وہ کہاں ہوگا عزیزوں وہ اس مقام پر ہوگا کہ اگر دوش نبوت پر آئے تو یہ کہہ سکے کہ یا رسول اللہ ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ اگر جاہوں تو عرش کو چھولوں عرش کو چھولوں اب ذرا سوچنا دو دیکھئے صفت جو ہوتی ہے نا وہ ایسا محسوس کر رہا ہوں میں اس وقت مجلس پڑھ رہا ہوں میں مجلس پڑھنے والا ہوں اس وقت مجلس ختم ہو جائے کہ پھر میں رہی ہوں ٹھیک ہے اس وقت ہوں ایک جو صفت ایسی ہوتی ہے جب وہ اس میں فائل بن جائے تو وہ مزدری قوت اس میں پیدا ہو جاتی ہے کیا مطلب ہے مزدری قوت کسے کہتے ہیں ایک ہے یومینون ایمان لانے والے ایک ہے مومنون کبھی غور کی جائے گا قرآن میں سورہ یومینون نہیں ہے سورہ مومنون ہے مومنون کون جو ہر وقت ایمان کی حالت میں تھے اسی طرح کچھ ایسے لوگ جو ہر وقت علم کی حالت میں تھے اسی کو سورہ علیہ بنان کی ساتھ ہی آیت میں کہتا وَمَا يَعْلَمُوا تَعْوِلُوا إِلَّا اللَّهَ وَرْنَا سِخُونَا فِي الْعِلْمِ اور جب تم جہاں تک پہنچ گئے تو پھر آواد یہ قرآن نے کہ اگر تقوی سمجھ میں آ گیا وَقُونُوا مَا سَعْدِتِينَ اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ایک لمحہ ٹھہر نا کافر کہتے ہیں کہتے رہیں گے تو یہ دور میں بھی کہہ رہے ہیں نا ہر دور کے کافر کو محمد کی نبوت پر شک ہے جواب اللہ کا یہ ہے میں اور یہ ایک سائبِ علم الكتاب پہلی بات اس کا مطلب ہے ہر دور میں ایک سائبِ علم الكتاب کا ہونا لازمی ہے ابھی خدرت کا جو دعویٰ ہے وہ پورا ہوگا ہے اچھا اب آپ سے کہتا ہوں اب جب کہاں قیامت تک یعیت منصوخ نہیں ہے پوری ذمہ لاری سے کسی نے نہیں لکھا اتقالدہ وَقْمُوا مَا سَعْدِتِينِ منصوخ آیت یہ جاری ہے کیا؟ صاحبانِ ایمان تقویٰ اختیار کرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس کا مطلب ہے سچے اور ہیں ایمان والے اور ہیں ہر دور میں ہر دور میں ایک ایسے کا ہونا ضروری کہ جس کے پیچھے سچا کہ جس کے پیچھے صاحبانِ ایمان اس کا اتباہ کریں اچھا یہ سارے صاحبانِ ایمان جھوٹے ہیں بھئے آپ لوگ سچ نہیں بولتے کیا؟ کبھی کبھی تو بولتے ہی ہوں گے ہمیشہ بولتے ہوں گے لیکن سچے ہیں نا دنیا بہت سچے ہو گئے تب ہماری دوا کے نہیں ہے ساتھ ہونا تمہارا سچا ہونا فیلی ہے جن کی مئیت کا حکم دیا ان کا مزدری ہے میں بھی نہیں دوندہ آپ وہ بولتے ہیں جو سچ ہوتا ہے وہ جو بولتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے نارا اسلام اللہ 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 وہ جو بولتے ہیں سچ ہو جاتا ہے تو بھئی محمد و آل محمد ماسو بین یس انبیاء ماسو بین یس تو دونوں فرق کیا ہے فرق کتنا ہے انبیاء نے وہی کیا جو ٹھیک تھا آل محمد نے جو کیا وہ ٹھیک ہو جائے واقعہ ہو جائے تم بات میں بیان کرو یہ ایسے ہو جاؤ گے تم سچے لیکن وہ ایسے سچے نہیں وہ ایسے سچے ہیں کہ مقبرِ صادقِ سچائی ان کی سچائی پر منصر ہے واہ 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 اچھا دیکھئے بس آپ نے بات کہہ دیتا ہوں آپ سے واہ 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 اب پسی میں نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے نہیں سنا تو میرا بھی حسنہ درہا بڑھ گیا ہے لیکن خیال خبرائیہ گا نہیں شاہدہ وہ کھنے ہوگا دیکھئے امام حسن سے پوشا کسی نے اللہ اللہ یہ فرمایے کہ حق اور باطل میں کتنا فرق ہے آپ نے فرمایا چار بالش ایک بالش کا فرق ہے چار انگلیوں کا فرق ہے اللہ کیا مطلب فرمایا جو کان سے سنا وہ باطل جو آنکھ سے دیکھا ٹھیک ہے بشریم آنکھ سے دیکھا ہاں کان سے سنا باطل تم گواہی دیتے ہو اشفدو اللہ الہ الا اللہ دیکھا ہے سنا یہ نا آپ نے یہ حق ہے کیا بات ہے لیکن میں مشکل ہے پیدا ضرور کرتا ہوں لیکن اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ مشکل کشاں علاوہ میرے پاس اللہ کو دیکھا آپ میں سے کسی نے تو گواہی کیسی ہے کسی کبھی کوڑ میں جانا اللہ نہ کرے کہ تمہیں کوڑ میں جانا پھر اگر جاؤ اور وہاں جاگے میں گواہی دینے کے لیے آیا ہوں حالانکہ میں اس واقعے پر تھا نہیں میرا سامنے جسٹاقت نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی گواہی دے رہا ہوں آپ کی گواہی ایکسپ کی جائے میں آپ کو پزاہ بھی کہہ دیا جائے یہ تو میں نے بڑے تمیز سے کہا ہے تو وہ آپ کو کہیں گے پھر جائیے جب دیکھا نہیں تو کسی گواہی کس بات پر گواہی دے رہا ہوں جنت کی گواہی جانوں کی گواہی کوثر کی گواہی سلسبیل کی گواہی توبہ کی گواہی دیکھا تو ہے نہیں ہم نے نہیں دیکھا ہم نے زبانِ محمد سے سنا اللہ علیہ وسلم محمد 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 ہم نے زبانِ محمد سے سنا ہے میں اکثر کہتا ہوں میرا جملہ بعض جبوں پر تو لوگوں کو یہ یاد ہو گیا کہ تویید انتبار زبان محمد کا نام ہے ہم نے تو حضور سے سنا جنت ہے حضور نے بتایا تو ایکچولی ہم اللہ کے ایک ہونے کی گوائی نہیں دے رہے ہم رسول اللہ کے صادق ہونے کی گوائی نہیں دے رہے رسول اللہ کے سچا ہونے کی گوائی دے رہے ہیں کیونکہ اگر رسول سچے ہے تو پھر اللہ ایک ہے پھر جنت ہے پھر قیامت ہے پھر جانم ہے پھر سلسمیل ہے پھر کوسن ہے پھر ورزق ہے اگر سچائی محمد کی استغفر اللہ مشروف ہو جائے تو یہ سب کچھ فتم ہو جائے گا تو محمد کو سچا ماننا پڑے گا بس ایک روز ایسا ہوا جس کی سچائی پر دین اسلام کی امارت قائم تھی اس کی سچائی پر لوگوں نے عمریاں اٹھا اب کیا کرے اسلام آوازی سورہ آدھ عمران فمن حاج جاکا فیہ من بعد ما جاکا من العلم فقل تعالو جب محمد کی صداقت کی گواہی کی ضرورت پڑی تو دیکھو تم اپنے مردوں کو بلاؤ ہم اپنے مردوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں پھر ہم گواہ بنا کر اللہ کی جھوٹوں پر لانت قرار دیتے ہیں طریقہ نا جب یہ واقعہ ہو گیا تو یہ ہو کیا رہا ہے مبائلہ اس کو مبائلہ نہیں کہو صداقت محمد کا اعلان ہے اس کو جس کے لیے پنجتن پاک بیدان مبائلہ میں جا رہے ہیں اب عدل کیا ہے مبائلہ جا ہوا نا جب مصیر نہیں پڑھنی ہے مبائلہ بات بڑی کہ بھئی کہہ دو کہ بھلاو ابنا نا و ابنا نا ہمارے بیٹے تمہارے بیٹے نیسانہ پر نیسانہ ہماری عورتیں ہماری عورتیں انفصانہ والفصہ ہوں عیسائی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ تو یہ رشتے ہوتے ہی نہیں ہیں ان کی مذہبی دنیا میں ہوتے ہیں رشتے ہی انہوں نے نہیں کہا مبائلہ تیپ آگیا اب رسول جس کو بھی لے کر جائیں گے ابھی میں بس ایک بات تم سے کہنا ہے اگر یہ بات یاد رہ گئی تو بہت کام ہے اگر یاد رہ گئی اور آپ نے اس کو اپلائی کیا سیچویشن پر پھر عدل باقی رہے گا ہر ایک اپنے مقام پر رہے گا سلمان سے کہا کہ وہ جگہ صاف کر دینا ہمارے جا کے سلمان سچے ہیں جھوٹے ہیں استفراللہ سچے ہیں نا تو ان سے کہا وہ جگہ صاف کر دینا مبائلہ کے لیے سلمان نے جگہ صاف کر دینا سلمان نے نہیں کہا یاد رسول اللہ میں بھی چلوں بھائے کتنے تھے جن کے دل میں خواہش ہوئے سلمان نے ایک بار بھی نہیں کہا آپ سمجھنا ہے سلمان کا تقوی کیا ہے سلمان اپنے مقام سے واقعے میں صحاب صداقت امت کا اور ہے محمد و آل محمد کا اور ہے اچھا جنار تو آبا وہاں پہنچ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں عیسائیوں نے نہیں کہا کہ ہمارے نشتے نہیں ہوتے بڑے جی منظر پہ لے آیا ہوں وہ بہت سے پہلو بہت سے راستے اور لکھر رہے دیکھئے ایک بات عرض کروں آپ انہوں نے یہ نہیں کہا رسول اللہ کو تو پہلے دیکھا تھا علی کو بھی دیکھا تھا حسنین کو مسجد میں دیکھا تھا کبھی پہلے نہیں کہا آج کہنے لگے خدا کی قصر میں ایسے چھیروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ سے کہتے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ ہوا کیا بھئی آج یہ ہار کیوں گئے میں نہیں کہنا مسلمان ہوئے کسی اور وقت بات کریں گے لیکن وہ انہوں نے کہا بھئی نہیں اب تو ایسے چہرے تھے کیا دیکھ کیا لیا محمد کو اب دیکھا ہے پہلے بھی دیکھا تھا علی کو دیکھا تھا علی کو دیکھا تھا علی تلے کر گیا تھے رسول اللہ کے پاس حسنین مسجد میں آتے تھے دیکھا کیا جس پر وہ تیار ہو گئے مناظر سے مبائل سے خود کو وڈرا کر لیا تو ایک بار بتاؤں جب پنجتن پاک مکمل ہو جائیں اور کس کو پشنوانا چاہتے ہیں بی بی کا چہرہ نہ پہلے دیکھا تھا نہ دیکھا تھا صرف ردائے زہرہ کی عظمت ہے یہ کہ انہوں نے دیکھ کر یہ کہا کہ مبائلہ نہیں بی بی کی چادر یہ چادر کیا ہے یہ چادر توہید ہے کاش میں جملے کو سمجھا سکتا اور پھر آپ سے یہ ارز کروں یہ چادر کی بات ہے اس سے پہلے جب لوگ تھک جاتے تھے پریشان ہوتے تھے تو پناہ کہاں مانگتے تھے رسول اللہ کے پاس آج بھی امت کو اگر پناہ جائیے تو کہاں آئے دامن محمد میں آئے نا بیماری جسمانی ہو یا روحانی ہو کہاں پناہ ملے گی محمد کے سائے میں امت پریشان ہو تو پناہ ملتی ہے سائے محمد میں اور محمد کے بدل میں دھوک ہو تو آرام ملتا ہے چادر زہرہ کیا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے نا اب وہ کیا ہوا چادر میں باقی آپ کے مالے پہلے حسن آئے پھر حسن آئے پھر حسن آئے پھر حسن علی آئے جس کا گھرتا وہ نہیں آئی آخر میں شہدہ دی آئیں یہ بھی آئیں جمعہ چادر میں داخل ہونے کی اجازت مانی ہے اب اللہ نے فرمایا کہ دیو کو فرشتو میں نے اس کائنات میں جو بھی پیدا کیا ہے ان کے جو چادر کے نیچے ہیں تو جبریل کہنے لگا یا رب و من تاکر صاحب اس چادر کے نیچے کون ہے جبریل کے لیے یہ لوگ نئے تھے ان کے دروازے پر آتا تھا کبھی وہی لے کر ان کے پاس آیا کبھی چکی پیس نے سیدہ کیایا تصویر پڑھنے آیا سرین کا جولہ جولہ آج ابھی نہیں پہتان پارا ہوا کیا تھا یہ تو ہوا یہ تھا فَلَّمَّكْ تَمَلْنَا جَمِعًا تَحْتَرْ کے ساتھ سارے نور جب مل گئے نا اب یہ پتہ نہیں چلنا محمد کون ہے ہی لی پر آرے سلاوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جیزرہ اس پر گوھر کرنا جو ہوتی سے کہا تم پڑھتے ہو اس کا جملہ فَلَّمَّكْ تَمَلْنَا یہ بھی فرمانی فَلَّمَّكْ تَمَلْنَا جَمِعًا یہ سب نے لکھا ہے جب ہم چادر میں جمع ہو گئے فَلَمَّكْ تَمَلْنَا کا ترجمہ ہے جب ہم چادر میں مکمل ہو گئے بس آپ کو قرآن میں میار دے لیا کہ کن سچوں کے ساتھ ہونا ہے مبائلے میں ایک جمعہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں جو اگر پہاڑ سے کہے دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں اچھا انہوں نے کیوں نہیں کہا ہمارے تو نہیں ہوتے یہ بی بی بچے تو آپ یہ عجیب لائیں مبائلے کا گرائٹ ایریا کوئی اور سٹیڈرڈ لائیے کوئی اور طریقہ لائیے انہوں نے نہیں کہا کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے موسیٰ کی نبوت دیکھی عیسیٰ کی نبوت دیکھی تھا کیا اس میں وہ سائیوانِ اولاد نہیں تھے تو لوگ منتظر بیٹھے تھے کہ موسیٰ جائیں گے تو شریعت وزل دے گے میں آیتیں پڑھ سکتا ہوں اپنی بات کی تذدیخ میں لیکن میں نہیں جا رہا اس طرف تو بھائی موسیٰ گئے شریعت وزل گئی عیسیٰ گئے شریعت وزل گئی تو وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اگر یہ بھی ویسا ہی ہے تو ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے؟ اچھا اور سن لیے اگر ان کو یہ دیکھنا تھا کہ بھائی اگر یہ ویسا ہے تو کوئی بات نہیں اور یہ بات مسلمانوں کی سمجھ میں آئی ہو یا نہیں آئی ہو جب سرکارِ ختمِ مرتبت کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آنس بن وائل کہنے لگا کہ اب تو اس کا کوئی وارث نہیں ہے نبوت اس کی ختم ہو گئی محمد ابتر سورہِ کاؤسر موجود ہے آتا ہے انا کالکاؤسر تسلل رب کا ورہا ہے شانیہ کا ورہا ہے کیا ہے بیٹے کا انتقال ہوا وہ کہہ رہا اب اس کی نبوت نہیں چلے گی اب اس کا کوئی وارث نہیں آ سارے دوست محمد کے نہیں مر گئے ہیں بے جگہ انتقال ہوا ہے تو اتنی سے بات ہے کہ وہ بھی یہ جانتا تھا نبی کے وارث اس کے بیٹے ہوتے ہیں دوست نہیں ہوتے اللہ 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 اور وہی یہ جنگی میت کا حکم ہے یہی وجہ آتی کہ جب تخت حکومت پر بیٹھنے والے بن امیہ کے کشم و چراغ یزید نے بیعت مانگی تو سب مسئلہ تن خاموش ہو سکتے تھے گھروں میں بیٹھ سکتے تھے محمد کا نواسہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا تھا جس نے صداقت محمد بتائی اس نے سنا تھا حسین مجھ سے میں حسین حسین مجھ سے چار ہجری سے گیارہ ہجری تک حسین رسول سے اور پھر ساٹھ ہجری سے قیامت تک رسول حسین سے کیونکہ اگر حسین سر نہ کٹ آئے اگر حسین قربانی نہ دے لیکن حسین نے کہا نانا تو نے میری بڑی ناز پر داری کیا ہے میری وجہ سے تیرے سجدے بڑک تولانی ہو رہے ہیں نمازوں میں تاخیر ہو رہی ہے جانتے ہو ایک رول جب حسین نے کہہ دیا تھا کہ مدینہ کے بچے عید کے موقع پر آئے ہیں اپنی سواریوں پر جائیں گے ہماری سواری کہاں ہے حکم ہوا محمد ناکہ بن جاؤ بچوں کے لئے رسول ناکہ بن گیا ہے اسماعیل کے لئے دنبا جائیے تا جنت سے آ گیا تھا لیکن حسین کے لئے جنت سے نہیں آیا ناکہ محمد تم کو ناکہ بن گیا ہے ناکہ بن گیا ہے بچے سوار ہوئے اونٹوں کی مار ہوتی ہے نانا ہمارے اونٹ کی مار کہاں ہے اپنے گیتوں بچوں کے ہاتھوں میں تھی آپ دیکھ رہے ہیں سرات مستقین در آپ پہچانو رسول چلے گھر بہت قریب تھا نانا یہ تو بہت قریب ہے رسول اللہ نے سین مسجد کے چکر رہا آقا دو جان پسینے میں شرابور ہو گئے اب بچے کہنے لگئے نانا اونٹ بولتے بھی ہیں ہمارا اونٹ بولتا نہیں رسول اللہ نے اونٹ کی طرح بولنا شروع کر گیا یہ رسول کون ہے جو بغیر وہی کے کلام نہیں کرتا علم ہوتا ہے کہ وہی حسین کی ناز برداری کر دیں اور جب پہنچا ہے نا اللہ کے رسول مستلہ عبادت پر تو فسینے ہوتا تھا اسی نے آکے سیدہ عالم کو خبر کی جب حسین آئے فرمایا بیٹا تمہاری وجہ سے نانا کو کتنی ذہمت ہو گیا حسین نے کہا اماں جانتا ہوں ذہمت ہو گئی یا نہ اماں وعدہ کرتا ہے حسین ایک ایسا سجدہ کرے گا میرا سر خود نہیں اٹھے گا ہاں گو کے نیزہ پہ بلند ہو جائے تو اور بار اور کیسا احتمام ہے پورے مدینہ کو آواز نہیں دیں راستے میں لوگوں کو نہیں پکا رہا بس طیب نے طیب کا انتخاب کیا قاسم تم چلو گے علی اکبر تم چلو گے ابباس تم چلو گے اور جن کو منتخب کیا اس میں چھ مہینہ کا علی ازغر بھی ہے اور ایک سو بیس ساتھ کا حبیر ابن مظاہر حسین چلے تو وہ جو اس گھرانے کی وہ بی بی ہے جس نے ہر دو پکھایا ہے ام المسائب کی شریکت الرسائل بی بی زینب کہ بھئی اگر سو جائے گا میں بھی تیرے ساتھ چلو گے گھر کے اندر شہیدوں کو لباس پینانا میرا کا میدان سے لاشیں اٹھا کر لانا تیرا کا گھر کے جتنے لڑکے ہیں وہ تیرے سکر جتنی لڑکیاں ہیں میرے سکر ازغر کا گلہ چھ لے تیری آغوش میں سکینہ کر کہ کان زخمی ہو میری آغوش میں بھئیہ میں تیرے ساتھ ہوں زینب کو بھی یادت ملکی بھئیہ تیرا ایک بھائی مارا جائے گا ابباس جیسا بھائی میرے دو بھائی مارے جائیں گے ابباس جیسا بھائی اور اگر تیرے تجھ جیسا بھائی تیرا ایک بتیجہ مارا جائے گا وہ تیجہ مارے جائے گے پھئیہ تیرے دو بیٹے کام آئیں گے رائع خدا میں میری بھی دو بیٹے رائع خدا میں کام آئیں گے لیکن بھائیہ تیرے بیٹوں کے مقابلے پر میرے بیٹوں کی حیثیت کو دیں تیرے بیٹے شہالہ جائے گا میرے بیٹے حلام لیکن بھائی تیرے دونوں بیٹے مارے جانے کے بعد قیامت تک تیری نفل تو باٹی رہے گی زینب کو کوئی ماں کہے کہ بھلانے والا نہیں ہو یہ تیہ کر کے ذہن مدینہ اور جانتے ہو کسی مارکے میں اس آدمائش میں اس مصیبت میں وہ بچی بھی ہے جس کو حسین نے نماز شب کی دعاوں میں ازا سکتے ہیں حسین نے سایوان اولاد کو کہتے ہیں جب تک سکینہ سینے پر نہیں آ جاتی حسین کو نیند نہیں سکینہ بی بی کون ہے جس کے لیے دعا کی پروردگار ایک ایسی بیٹی آتا گیا جو مجھ کو بہت چاہے میں اس کو بہت چاہوں نہ وہ میرے بغیر رہ سکے نہ میں اس کے بغیر رہ سکوں لیکن جب تیرے دین کی نصرت کا وقت آئے تو تیری رہا میں تماشے کھانے کے لیے روتا چھوڑ کر چلا بس دس محرم سے ایک دن پہلے کی بات ہے سکینہ کو قریب بلائے بچی پر شفقت کی کچھ دیکھا کچھ سوچا سکینہ اور قریب آؤ سکینہ خریب ہوئی نا تو سکینہ کے کانوں کے بوسے لینے شکریہ سکینہ کے کانوں کے مظلوم نے بوسے لی سلطان کربلا بوسے لیتے جا رہے تھے آنکھوں سے آسو جاری تھے بچی نے گھوڑا کے پوچھا بابا میرے گوشواروں کے بوسے کیوں لے بابا حسین کہنے لگے سکینہ وقت قریب آگیا ہے تیرے یہ گوشوارے چھین لیے جائیں بابا میرے گوشوارے کو چھین لے گا ہاں کوئی ظالم تیرے گوشوارے چھین لے گا کہنے لگی بابا جب ظالم گوشوارے چھین لے گا کیا تم ہوگے اس وقت ہاں بیٹھا کہاں ہوگی کہاں دیکھو سکینہ ایک نشیب کی طرف اشارہ کیا کہ سکینہ اس جگہ پر میں سو رہا ہوں گا میں لیٹا ہوں گا جب تیرے گوشوارے چھینے جائیں گے بچی کہنے لگی بابا جب ظالم میرے گوشوارے ہتارنے آئے گا میں تھوڑتی ہوئی بابا تیرے پاس آجا ہوگی بابا بچا لوگے نا مجھے بابا مجھے بچا لوگے ہتارے کہنے لگے سکینہ بازو پہنا دوں گا آگے تُو جالے اور تیرا مقدم جالے سکینہ یا حسین